نمسکار دوستو ہارٹ اٹیک کے بعد سوسما سوراج کا ندن ڈلی کے ایمز میں لی انتیم سانس موڈی سرکار کے پہلے کارے کال میں ویدیش منتری ری سوسما سوراج کا ندن ہو گیا ہارٹ اٹیک کے بعد انہیں ڈلی کے ایمز میں بھرتی کرائے گیا تھا دبیت خراب ہونے کے کارن فوراں بعد انہیں ہونسپیٹل میں بھرتی کرائے گیا ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ان کی ستیٹی پر لگاتار نگرانی بنائے ہوئے تھی لیکن انہیں بتایا نہیں جات سکا ستاشٹ ورش کی عمر میں ان کا ندن ہو گیا کینڈریہ سواستیہ منتری ہارش وردن اور کینڈریہ منتری ندن گھٹ کری ایمز میں موجود ہیں سوسما سوراج کے ندن کے بعد بڑے نتوں کا ایمز میں آنا شروع ہو گیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گیارہ بج کر بیش منٹ پر سوسما سوراج نے انتیم سانس لی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا ندن ہو گیا ہے بہت ہی بری خبر ہے آج ویدیش منتری رہی پورو ویدیش منتری سوسما سوراج کا ندن ہو گیا ہے بہت بڑے بڑے فینس لے انہوں نے اپنے کاریہ کال میں لیے لیکن آج ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا ندن ہو گیا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ گیارہ بج کر کچھ منٹ پر ہی سوسما سوراج نے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتیم سانس لی اور ان کا دلی کے ایمز ہارٹ اٹیک میں ندن ہو گیا ہے پورا پریوار ان کا دلی کے ایمز ہارٹ اٹیک میں پہنچ چکا ہے اور بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کا بھی ہونسپیٹل میں آنا شروع ہو گیا ہے نیتین گڑکری اور سواشتیا منتری ہونسپیٹل کے اندر موجود ہیں ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ لگ بگ نو بجے کے آج پاس ہی سوسما سوراج کو دلی کے ایمز ہونسپیٹل میں لے کر آیا گیا تھا ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور پوری ٹیم ان کی نگرانی پر تھی لیکن سوسما سوراج کو بچایا نہیں جاتھکا